السلام علیکم الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہی وصابہی اجمائین سورہ مریم سورت نمبر انیس سورہ مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی جس میں چھ رکو اور اٹھانوے آیات بیانات ہیں مریم سلام اللہ علیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام ہے آیت کریم سولہ سے چونتیس تک حضرت مریم سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اسی مناسبت سے سورہ مبارکہ کا نام مریم رکھا گیا نبوت کے پانچمیں سال مشرقین مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا چونکہ حبشہ میں مسلمانوں کا واسطہ عیسائیوں سے پڑھتا تھا اسی بنا پر یہ سورہ مبارکہ نازل کی گئی تاکہ مسلمان عیسائیوں کے سامنے اللہ کے دین کو صحیح پیرائے میں بیان کر سکیں اس سورہ مبارکہ کا مرکزی مضمون عقیدہ تسلیس ٹرینٹی کی تردید اور توحید کا اثبات ہے چنانچہ اثبات توحید کے لیے ایک عقلی دلیل دی گئی ہے جس اللہ نے انسان کو عدم سے وجود بخشا ہے کیا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کرنے پر قادر نہیں ہے پھر عیسائیوں کو ان کی اپنی تاریخ سے توحید کی ایک اور دلیل دی گئی ہے کہ جس اللہ نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دی اسی اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا فرمایا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے فوراً بعد کی گفتگو نکل کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے اسی کی عبادت کرو یہ گفتگو نکل کر کے عقیدہ تسلیس یعنی کہ ٹرینٹی کی تردید کر دی سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ کی اولاد کا عقیدہ رکھنے پر سخت وعید بیان کرتے ہوئے غیظ و غزب کا اظہار کیا گیا ہے اور فرمایا کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ پارا پارا ہو جائیں اس کے علاوہ سورہ مبارکہ میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی دعاوں حضرت یحیٰ علیہ السلام کی پیدائش حضرت مریم کی پاک دامنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت موسیٰ حضرت حارون حضرت عدریس علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کیا گیا ہے